اسلام علیکم ناظرین صدہ بہار ٹی وی چینل کے پروگرام صدہ بہار لوگ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ کنزہ علم ناظرین صدہ بہار لوگ کا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اب کسی بھی شعبے میں چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ ٹیچر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہیں انہوں نے اپنا نام کمایا ہو اپنی کوششوں سے اپنی محنت سے اپنی لگن سے نام کمایا ہو ہم ان سے بات کریں ان کو سامنے لے کے آئیں تاکہ بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کے ان جیسا بنیں یا ان سے بھی زیادہ بہتر بنیں تو اسی حوالے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی مہمان اپنے ساتھ بلائی ہیں جنہوں نے بہت کوشش بہت محنتوں سے اپنا ایک نام کمایا ہے ایک ایسا نام جس کو دیکھ کے بہت سی عورتیں بہت سی لڑکیاں اپنا نام بھی کما سکتی ہیں ہماری آج کی مہمان ایک قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شائرہ بھی ہیں ہماری آج کی مہمان کا نام ہے سادیا کوکب صاحبہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہے آپ سادیا الحمدللہ ٹھیک ٹھاگ آپ کیسی ہے میں ٹھیک ٹھاگ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اپنے چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ عزت بکھی اور مجھے آپ لوگوں نے بھلایا ہے میں بہت خوش ہوں سی بلکل شکریہ اچھا سنائیں کیا حال چال ہے کیا ہو رہا ہے کیا مسروفیات ہیں ابھی حال چال الحمدللہ ٹھیک ٹھاکو اور مسروفیات بس سردیاں گزار رہی ہوں جو کہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہے مطلب میری طرح آپ کو بھی پسند نہیں ہے دن گن گن کے گزاری کب موسمیں بہار آئے گا اور کب لڑکیوں کا یہ ہوتا ہے کہ کب موسم آئے گا اچھا اچھے کپڑے پہنیں گے اچھے اچھے تیار ہوں گے ملکل یہی بات ہے سردیوں میں آپ کو لپیٹ کے رکھتے ہیں سویٹرز پہنی ہیں جیکٹس پہنی ہیں ٹوپیاں پہنی ہیں لیکن گھرمیوں میں پیارے پیارے رنگ ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں لڑکیاں بیسے بھی پیاری پیاری ہوتی ہیں وہ تو کسی بھی موسم میں اچھی لگتے ہیں تو اچھا سادیا آپ ایک کانوندان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی شائرہ بھی ہیں تو وہ کوٹ کچھ اریوں کے چکر اور وہ ان کے معاملات اور ان ساری اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شائری بھی کی تو کیسے آپ نے کس کو دیکھ کے آپ نے یا کچھ ہوتا نہیں ایک بچہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے ہو کے یہ بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے انجنئر بنیں گے کچھ بھی تو آپ نے کیا سوچا تھا اور پھر آپ نے اس فیلڈ کو دیکھا اور پھر ساتھ میں آپ شائرہ بھی بنی تو کیا تھا مجھے ناظرین کو بھی بتائیں مجھے بھی بتائیں جی کنزہ مجھے اصل میں جج بننے کا بہت شوق تھا اور وہ شوق بھی میرے ابو جی کی وجہ سے پیدا ہوا کہ ان کو بہت شوق تھا کہ وہ مجھے ایز اجج دیکھیں اور وہ چاہتے تھے کہ میں لاؤ پڑھوں اور میں نے اپنے ابو جی کی خوشی کے لیے لاؤ پڑھا اور جو شائرہ جو میں بن گئی ہوں سب کہتے ہیں میں اپنے آپ کو شائرہ تو نہیں کہتی بس دل کی باتیں ہیں جو آپ سب کو اچھی رکھتی ہیں تو شائری کی طرف تو میں جو آئی ہوں پرمین شاکر صاحبہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی اس دن سے میں نے بقائدہ آغاز کیا تھا لکھنے کا اور جب میں پشاوی یونیورسٹی میں لاؤ پڑھ رہی تھی تو ہاسٹل میں سب لڑکیاں یہ سمجھتی تھی کہ شاید میں اردو کی سٹوڈنٹ ہوں کیونکہ میں شائری اور یہ ساری چیزیں تو مجھے سب یہ سمجھتے تھے کہ شاید میرا تعلق جو ہے لاؤ کے ساتھ نہیں اردو دپارٹمنٹ سے ہے بس یہ میرا شوق بھی تھا ساتھ ساتھ لے کے میں چلنی ہوں پروفیشن میں اور شوق میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے بہت سے لوگ میں سے یہ قویشن کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس پروفیشن شائری کی طرف کیسے آگئی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شائری جو ہے وہ تو ایک شوق ہے پروفیشن نہیں ہے پہلے زمانے میں ہوئے کرتے تھے پروفیشن جب شورائی کرام ہوا کرتے تھے اور ان کا روزی روٹی جو سی وہ شائری ہوا کرتی تھی آج کل ہم لوگ اس کو ایزا شوق لے کے چلتے تو مجھے شوق ہے شائری کا اور وقالت کا بھی تھا تو بس دونوں کا مکسٹر عجیب سے ہے لیکن ہے بس اچھا اچھا جیسے کہ آپ نے پروین شاکر کا ذکر کیا کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد میں نے لکھنا سٹارٹ کیا یا کچھ اس طرح سے تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ پروین شاکر ہی کیوں باقی بھی پوئیٹس تھے بہت زیادہ تھے تو پروین شاکر میں آپ کو ایسی کون سی چیز جس سے آپ انسپائر ہوئیں اور آپ نے آگے لکھنا سٹارٹ کیا بولنا سٹارٹ کیا پڑھنا سٹارٹ کیا اس چیز کو حالانکہ آپ تو وقالت کر رہی تھی پھر آپ ایک تم سے شائری یا وہ کیا تھا وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا پروین شاکر صاحبہ کی جب ڈیتھ ہوئی سکت میں بہت چھوٹی تھی اور زمانہ طالب علمی میں میں نے جو ہے ان کو ٹی وی پہ دیکھا اور مزے کی بالک دیکھا بھی ان کی ڈیتھ کے دن وہ ٹی وی پہ سب ان کی جو خبریں اور ان کی بارے میں جو لوگوں کی رائے تھی جو پروگرامز تھے ان کی شائری کے حوالے سے اس چیز نے مجھے بہت متاثر گیا میں اس ساری رات بلکل نہیں سو سکیں اور میں اس ساری رات لکھتی رہی تھی اور بس یہ چیز شاید میرے اندر تھی بلکل تو جو اس دن اوپر کے سامنے آئی پروین شاکر ہی کیوں تو آپ جیسے کہیں کہ وہ میری پہلی نظر کی محبت یہی نا کہ بہت زیادہ شائر تھے تو پروین شاکر پہلی نظر کی محبت اور اس کے بارے میں مندہ کیا جواب دے بلکل بلکل اچھا تو یہ ہے کہ آپ کیا ابھی اس مائشٹرے میں کیا دیکھتی ہیں کہ زیادہ تر شیر و شائری سے ابھی کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا جو لوگ زیادہ شائری کرتے ہیں یا کچھ اس طرح سے تو کیا آگے کیا ان کو مواقع یا کیا فائدہ یا کیا اویرنس کیا آ سکتی ہے دیکھیں شائری ایک آلت اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت توف ہے نا اس کو آپ اچھے تناظر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ موٹیویشنل وے میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ علامہ اقبال کی شائری اٹھا کے دیکھیں بلکل ان کی شائری تھی اس وقت انہوں نے ایک پیغام دیا تھا وہ ایک خواب تھا کہ آج ہم اس کی تعبیر جی رہے ہیں بلکل تو شائری کے ذریعے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے بلکل تو محبوب بھی ہے اس کے اندر ڈسکس ہوتا ہے محبوب کو بھی آپ اس کی تعریفیں بھی کرتے ہیں سارا کچھ لیکن میرے خیال میں آپ اپنی نوجوان نسل کو آپ اپنی معاشرے کو ایک اچھا پیغام دے سکتا ہے بلکل شائری کے ذریعے اچھا آپ کی شائری میں نے سنی ہے میں نے دیکھا ہے اس میں بہت اداس سی شائری ہے تو اکثر شائر جو ہیں وہ اپنی لائف سے یا کسی کی لائف دیکھ کے یا وہ ان سے لکھتے ہیں اس بارے میں لکھتے ہیں آپ کس کے بارے میں لکھتی ہیں یا آپ کی شائری میں کون ہوتا ہے ایسا کون ہے یا کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں میری شائری میں ایسا کون ہے یہ تو ایک question mark بن گیا عوام مجھ سے بار بار یہ question کر رہی ہے کہ آپ کی شائری میں ساجن کا ذکر ہے تو آگر یہ ساجن کون ہے ساجن کاش ایسے ہاں میری شائری اداسی بہت زیادہ لوگوں کو لگتی میں اصل میں سینسٹری بہت زیادہ ہوں بچپن سے کوئی بھی ایسی چیز ہوگی کوئی بھی ایسی بات ہوگی تو میں بہت زیادہ دل پہ لے لیتی تھی اداسی شاید میری ذات کا حصہ بن گئی ہے اداسی اداسی اب میں کیا اس کا کیا جواب دیا اب میں جیسی ہوں ویسی ہی میری شائری آپ سب کے سامنے آپ کرتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا کہ آپ قانوندان بھی ہیں آپ شایدی بھی بہت اچھی کرتی ہیں تو کیا آپ ایک گریلو خاتون بھی ہیں آپ گھر کے کوئی کام وغیرہ مطلب کھانا بنانا کچھ ایسی چیزیں کچھ کرتی ہیں یا نہیں گھر کے میں اتنی ایکٹیف نہیں ہوں میں بالکل سگڑ نہیں ہوں اچھا پھوڑ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اچھا لیکن یہ ہے کہ کام کاج تھوڑا بہت کر لیتی ہوں کھانا اپنے لیے بنا لیتی ہوں باقی کسی کے لیے نہیں بس میں تین یا چاہ لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی اچھا 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 تو سادیا صاحبہ یہ ہے کہ اب آپ جیسے کہ بار بار ایک چیز کا قانوندان ہونے کے ساتھ ساتھ شائرہ بھی ہیں سارا ہے تو آپ سمجھتی ہیں آپ دیکھیں کہ اس مہاشرے میں انصاف نہیں بلپارا لوگوں کو ٹھیک ہے تو آپ ایسی کیا ایک بات کہنا چاہیں گی کہ جس کی وجہ سے یہاں انصاف برابری یہ سارا ہو تو آپ کچھ ایک دو لائن میں ہمیں ہمارے ناظرین کو بتا سکتی ہیں تو پلیز بتائیے دیکھیں انصاف تو آج کل آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی نئی نسل کو لے کے ہماری نئی نسل کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اس میں اس بچے کو کلمہ تک نہیں پتا تھا ہمارے کتنے رسول ہیں نبی کون ہیں کچھ بھی اس بچے کو نہیں پتا تھا ہاں اس کو جو باقی ہیروز ہیں انڈین ہیروز ہیں ان کے سارے نام اس کو پتا تھے پاکستان کی حوالے تھی یا اسلام کی حوالے سے کچھ پتا نہیں تھا تو ہمارا جو میڈیا ہے اس کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس طرح کی پرگرامز پیش کریں کہ لوگوں کو شہور و آگائی ہو آج کل جو ٹک ٹاک ہے اس نے نوجوان نسل کو طبعہ کیا برباد کر لی ہے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کل کہ یہ جو نوجوان ہے کل جب یہ ماں باپ بن جائیں گے تو یہ اپنی اولاد کو کیا تربیر دیں گے بڑی ہی مشکل سے ہم لوگوں نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے مجھے پہلے یہ گلا ہوتا تھا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا دیا لیکن اب میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ان کو بس ٹک ٹاک کا پتہ ہے ان کو انڈین گانوں کے اوپر لپسنگ کرنا خام خواہ کے ایکشنز بنانا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ بچے میرے خیال میں پوزیٹیوٹی آنی چاہیے اور انصاف اسی طرح آئے گا جب آپ ان کو اسلامی اقدار کے بارے میں بتائیں گے ہمارے بھی کتنے بڑے بڑے لیڈرز گزرے ہیں ہماری اصلاف کتنی ہزاروں سال انہوں نے ہندوستان کی اوپر حکومت اگر وہ کر سکتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اپنے اصلاف کو دیکھیں تو ہم بہت اپنے معاشرے کے اندر مسپت جو ہے چینج لے کے آ سکتے ہیں لیکن افسوس ہم لوگ تنظلی کا شکار ہیں اور انصاف اسی طرح آپ کو مل سکتا ہے جب آپ اعتدال کے ساتھ ہر چیز کو لے کر چلیں اپنے آبا کی ہسٹری کو پڑھیں دیکھیں ان کے کیا کارنامے تھے اور کس طرح حضرت عمر رضی اللہ کا دور خلافت جو تھا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ابھی بھی ان کو مانتے ہیں ان کی حکومت جو تھی اس کا ایک خوبصورت انداز جو انہوں نے کس طرح اپنے معاشرے میں انصاف قائم کیا تھا جن اصولوں کو لے کر وہ چلے تھے وہ ہمارے لیے مش لے رہا ہے اگر ہم ان اصولوں کو اپنا اپنے اسلامی دار کی ایک آرڈنگ جو ہیں ہم لوگ فیصلے کریں تو کیوں نہیں انصاف مل سکتا مل سکتا ہے اچھا تو سادیا یہ ساری باتیں ہو گئیں اکثر لڑکیاں جب باہر جاتی ہیں سٹڈی کے لیے گھر سے باہر وہ ان کو کیا مشکلات آتی ہیں بہت ساری مشکلات آتی ہیں لیکن آپ کو کیا مشکلات آئیں دیکھیں میں تو بہت دور پر نہیں گئی تھی ایبنوات سے میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو کہ پشاوہ یونیورسٹی گئی اچھا اور مشکلات پیش آتی ہیں ظاہرہ بندے کو مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے ہر طرح کے حالات میں آپ کو رہنا پڑتا ہے زمانہ طالب علمی میں آپ اتنے زیادہ امیر نہیں ہوتے محدود صاحب آپ کے وسائل ہوتے ان کے اندر آپ کو اپنے آپ کو جو ہے اپنا ٹائم گزارنا ہوتا اپنے خرچیں نکالنے ہوتا سب سے بڑی بات آپ جس مقصد کے لیے کسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں تعلیم کے لیے گئے ہیں تو آپ کو اپنی تعلیم پر ہی توجہ دینی ہوتی ہے تو مجھے تو تو مشکلات الحمدلللہ سچ کوئی پیش نہیں مجھے پتا تھا کہ میں نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ادھو درننگ دیکھنا تو بس ایک سیدھی لائن تھی تو میں بس پڑھتی نہیں رہی اور میرا ہوسٹل جو تھا وہ کالج سے تین چار منٹ کی واک پر تھا تو میں تقریباً چار سال پچھاوی یونیورسٹری میں رہی ہوں اور اس میں میں بس اللہ میرے ساتھ سائے گرام بہت زیادہ اچھے تھے بہت پیار سے انہوں نے مجھے ظاہر ہے میں اتنی دور سے گئی ہوں تھی تو مجھے بڑی شفقت اور محبت ملی اپنے استادوں کی طرف سے بھی اپنے جو میرے ساتھ جو میرے دوست میری کلاس فیلوز تھے اچھا مجھے اچھی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا اس طرح مجھے کوئی مشکلات الحمدلللہ نہیں پیچھ آئی باقیوں کو اللہ ان کے لئے آسانیہ گر آمین سمامین اچھا تو سادیا آپ ناظرین کو یہ کچھ بتائیں کہ ایسا کیا لڑکیوں کو کرنا چاہیے یا ایسا کیا وہ اپنے اندر ایسی صلاحیت لے کے آئیں کہ وہ اس معاشرے میں اپنا ایک مقام بنائیں دیکھیں ایک وقت ایسا تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو دفنا دیا جاتا تھا اور لوگ شرم محسوس کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اب ایسا دور آ گیا کہ بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ سے وہ گھروں کو چلا بھی نہیں اپنے ماں باپ کا بوجھ بھی ہے اس کو بٹا رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ وہ چل رہی ہیں خواتین کا پہلے کوئی میار نہیں تھا اسلام آیا اور اس نے خواتین کو جو ہے اونچے مقام پہ پہنچایا عورت کسی سے کمزور نہیں ہے عورت ہے تو یہ معاشرہ ہے ایک عورت سے جو ہے پورا خاندان وجود میں آتا ہے ایک عورت جو ہے وہ پورے معاشرے کی تشکیل کر سکتی ہے اور جتنے بھی جو ہمارے بڑے بڑے حضرات ہیں جو بڑے مقامات پہ پہنچے ہیں ان کو کسی عورت نہیں جنم دیا ہے تو عورتیں کسی سے کم نہیں ہیں آپ لوگ جو ہیں بہت کچھ کر سکتی ہیں آج کل تو ہماری خواتین افواج میں بھی شامل ہو رہی ہیں ڈاکٹرز ہیں ایڈوکیٹس ہیں مطلب کہ کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کو لڑکیاں نظر نہیں آئیں گی تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں آپ بہت مضبوط ہیں بس میں یہی کہنا چاہوں گے کہ اپنا جو ہے اپنی اپنا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو کمزور من سمجھیں اچھا تو سادیا میں نے بہت سی آپ کی غزل سنی ہے بہت زیادہ لیکن اس میں سے مجھے ساری اچھی لگی ہیں ساری بہت اچھی ہیں لیکن مجھے جو اچھی لگی ہے وہ عجب طرح سے وہ میرا خیال رکھتا ہے عجب طرح سے وہ میرا خیال رکھتا ہے دل توڑ کے پھر سبھال خود سبھال رکھتا ہے یہ مجھے پلیز ذرہ سنا دیجئے ہاں انشاءاللہ ضرور میں آپ کو سناتی ہوں بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو میرا کلام یاد ہے یہ آپ کے نام کرتی شکریہ عجیب طرح وہ میرا خیال رکھتا ہے عجیب طرح وہ میرا خیال رکھتا ہے کہ دل کو توڑ کے پھر خود سنبھال رکھتا ہے وہ میرا جانے ادا شام سرمگین کی طرح وہ میرا جانے ادا شام سرمگین کی طرح سلون پن میں بھی حسن و جمال رکھتا ہے اب اس طرح سے مجھے اور کون چاہیں گا کہ خواب میں بھی وہ میرا خیال رکھتا ہے نہ جانے کون سا دکھ ہے جو کھا رہا ہے اسے کہ شانے پر وہ اداسی کی شال رکھتا ہے عجیب طرح وہ میرا خیال رکھتا ہے کہ دل کو توڑ کے پھر خود سنبھال رکھتا ہے بہت شکریہ یہ یہ تو آپ نے میری پسند کا سنا دیا میرے لیے اب ایک آپ اپنی پسند کا کوئی سنا دیں میں آپ کو سنا سنا ہوں کہ کاش